حج کی بہت سعادت عبادت کے رکن آزم کے مبارک لمحات آگئے حج اکبر کے لیے دس لاکھ آزمین وقوف عرفہ ادا کرنے کے لیے میدان عرفات پہنچ گئے مسجد نمرہ سے خدبہ حج ادا کیا جائے گا نبی مہربان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی میدان میں آخری خدبہ دیا تھا اور انسانیت کا عبدی منچور پیش کیا تھا بائیگ اللہم ملو بائیگ مناثے کے حج کی اداعیگی کا آج دوسرا دیں گے رکن آدم وقوف عرفہ ادا کیا جائے گا دس لاکھ آزمین حج میدان عرفہ میں جمع ہو رہے ہیں پاکستان سے 80 ہزار سے دائیت آزمین اس عبادت با سعادت میں شامل ہیں یمی کا مبارک دن ہے مسجد نمرہ میں خدبہ ادا کیا جائے گا جبلی رحمت پر وقوف ادا کیا جائے گا خدبہ حج پاکستانی وقت کے مطابق ایک بچکر چالیس منٹ پر دیا جائے گا گکر محمد بن عبدالکریم خدبہ حج دیں گے جس کے بعد نماز دہر اور اصل ایک ساتھ ادا کی جائیں گے حروب ادا کے بعد حج دیکرام مزدلفہ روانہ ہو جائیں گے مغرب اور عشاء کی نماز ایک وقت میں پڑھنے کے بعد حج دیکرام رات مزدلفہ میں گتاریں گے چودہ صدی قبل محسن انسانیت نبی مہربان محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدبہ حجت الودا میں انسانی حقوق کا کامل منشور پوری انسانیت کے سامنے پیش کیا جو تا قیامت انسانی عزت و تکریم کا محافظ بن گیا جاہلیت کے تمام تاثبات اسلام کے نور سے چھڑ گئے خدبہ حجت الودا کیا کہتا ہے دنیا کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے اس رپورٹ میں دیکھئے حجرت کا دسوہ سال تھا آپ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آخری حج کے لیے روانہ ہوئے ایک لاکھ جان ساران کا ساتھ تھا نوزل حج کا روز آ پہنچا میدانِ عرفات بھی آ پہنچا اللہ کے نبی نے حجت الودا کا خطبہ دیا فرمایا لوگو بے شک تمہارا رب ایک اللہ ہے عربی کو آجمی اور عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں عمور جاہلیت میں سے ہر چید آج میرے ان دونوں قدموں کے لیچے ہے تم سو آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے تھے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے سب مسلمان آپس میں بھائی ہیں جاہلیت کے تمام دعوے باطل کر دیئے گئے اب تمہارے خون عزتیں اور اموال ایک دوسرے پر حرام کر دیئے گئے میرے بعد گمراہی میں پڑھ کر ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنے لگنا اگر کوئی حبشی بھی تم پر حاکم بنا دیا جائے اور وہ کتاب اللہ کے مطابق چلے تو اس کی اطاعت کرنا عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو تمہارا عورتوں پر عورتوں کا تم پر حق ہے غلاموں کے ساتھ اچھا بڑتاؤ کرو کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھام لو کبھی گمراہ نہیں ہوگے پھر اس عظیم شان اس تمہا کو مخاطب کر کے فرمایا کیا میں نے تم تک اللہ رب العزت کا پیغام پہنچا دیا جواب آیا جی ہاں اللہ کے رسول آپ نے پہنچا دیا رسول اللہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا اے اللہ گوا رہنا آیت قرآنی کا نزول ہوا رب کعبہ نے فرمایا آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی لحمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا یہ تھا انسانی حقوق کا پہلا کامل منشور جس نے ہمیشہ کیلئے انسانی مساوات اور حقوق کی تعریف و حدود انتہائی سادہ اور آسان دوبان میں پوری انسانیت تک پہنچا دی یہ تھا خطبہ حجت الودا جس نے انسانی رویوں میں انقلاب برپا کر دیا چودہ سو سال گزر چکے میدان ارفات میں جانشین رسول اللہ آج تک دین اسلام کا پیغام خلق خدا تک پہنچا رہے ہیں آج پھر وہ عظیم دنا پہنچا ہے مسجد نمرا کا ممبر پوری انسانیت پر لور پھیلا رہا ہے انسی او سی نے حجانچ کی وطن واپسی پر ریپٹ انٹرجن ٹیسٹ کا فیصلہ کر لیا ہے ائرپورٹ حکام کو ہدایت نامہ بھی جاری کر دیا گیا ہے سیکیو پھر بات کر لیتے ہیں شہزاد علی سے شہزاد کیا ہدایت جاری کی گئی ہے آج ہم بالکل حج اجتماع سے واپسی پر ملک میں کرونا وائرس منتقلی کا خطرہ انسی او سی کا حجاج کی وطن واپسی پر ریپٹ انٹیجن ٹیسٹنگ کا فیصلہ انسی او سی نے ائرپورٹ حکام کو ہدایت نامہ جاری کر دیا ہے لاہور کراکی سلام آباد پشاور ملٹان مصبت آنے کی صورت میں مسافر کو دس روز تک گھر پر کرنٹینہ بھی کرنا ہوگا اور ائرپورٹ حکام ای ایس ایف اور ہیلتھ دپارٹمنٹ کے عملے کو بلا تابتل ٹیسٹنگ یقینی بنانے کے حوالے سے بھی لیا ہے ازائیت انٹیو سی کی جانب سے جاری کر دی گئی ہے تاکہ کرونا وائرس کے بڑھتے خطرات سے اس سے بچا جا سکے بہت شکریہ شہزاد علیہ کچھ بات کر لیتے ہیں موسم کے حوالے سے بلوچستان میں مونسون بارشوں کے باعث اموات کی تعداد چھپن تک جا پہنچی ہے جبکہ اٹھالیس افراد زخمی ہوئے ہیں چھہ سو ستر مکانات گر گئے ہیں سیلاب سے متاثر افراد کی بحالی کے لیے امدادی سرگرمیاں جاری ہیں مجیب اللہ کی رپورٹ دیکھئے بلوچستان میں بارشوں کی تباہ کاریاں جاری ہیں صوبے کے بیشتر ازلہ میں سیلابی صورتحال ہے نشیبی علاقے زیر عبا گئے سیلابی ریلو نے آبادی کا رخ کیا تو مکانات منحدم ہو گئے پی ڈی اے میں کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق مختلف حادثات میں چھپن قیمتی جانے ضائع ہو گئیں جہنبا کونے والوں میں بائیس خواتین دس مرد اور چوبیس بچے شامل ہیں چھے سو ستر مکانات کو نقصان پہنچا زوب، کوہلو، ڈیرہ بکٹی، پشین سمیت متعدد ازلہ میں پل ٹوٹ گئے رابطہ سڑکے پانی میں بہ گئیں ڈیمز کو نقصان پہنچا بجلی اور مواصلاتی نظام درہم برہم ہو گیا ڈائریکٹر جنرل پی ڈی اے میں کے مطابق پانی کی گزرگاؤں میں قائم تجاوزات نقصانات کا سبب بنی وہ ندین آلے جس میں کئی سالوں سے پانی آ رہا ہوتا تو وہ انکروچ ہو گئے تو وہ ان کی ڈیسلٹنگ مسٹ تھی اور پلس جو بریجز تھے ان کی ڈیسلٹنگ مسٹ تھی وہ چونکہ انکروچ ہو گئے وہاں پہ لوگوں نے گھر بنائے کمرشل پلازے بنائے تو اس وجہ سے نقصانات زیادہ ہو گئے صبح کے تمام ازلہ میں بارش اور سلابی صورتحال سے متاثرہ افراد کی بہارلی کے لیے پی ڈی اے میں ایف سی زلنج زامیہ سمیت مختلف متلکہ اداروں کی جانب سے اقدامات جاری ہیں جبکہ بولان خوزدار ہرنائی زیارت کوئٹا اور دیگر سیاحتی مقامات پر دفعہ 144 کے تحت پابندی آیت کر دی گئی کیمرہ ٹیم کے ساتھ مجیب اللہ سماں کوئٹا سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرباد میں بارش کے بعد پانی سڑکوں پر جمع ہو گیا ہے سکھر کے گلی محلوں میں بھی پانی بھر گیا ہے جبکہ خیرپور میں بارش کا پانی گمبر ہسپتال کے آئی سی او میں داخل ہو گیا ہے راجنپور کی بات کریں تو یہاں پر کوہ سلمان کے پہاڑی سلسلے پر طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی ہے بادل برسنے کی دیر تھی کہ سندھ کا دوسرا بڑا شہر پانی پانی ہو گیا حیدرباد میں متعدد شہرائیں اور علاقے طالعب کا منظر پیش کرنے لگے بیراج کالونی روڈ، کینٹ روڈ، قاضی قیوم روڈ گدو چوک پر سڑکوں پر پانی جمع ہے سکھر کا حال بھی کچھ مختلف نہیں لوگوں کا گزرنا دشوار ہے جیل روڈ، تھرمکالونی، قریشی گوٹ اور دیگر علاقوں میں ایک فٹ سے زیادہ پانی ہے ہائی کوٹ روڈ، نشتر روڈ، ورکشاپ روڈ سے بھی پانی نہیں نکالا جا سکا دادو میں کیر تھر کے پہاڑی سلسلوں اور کچھوں میں بارشوں سے ندی نالوں میں توہیانی آگئی سیکنوں دیہات کا دادو اور جوہی سے رابطہ کٹ گیا خیرپور میں بارش کا پانی گمبٹ اسپتال کے آئی سیو اور دیگر وارڈ میں داخل ہو گیا مریضوں کو اہل خانہ اپنی مدد آپ کی تحت وارڈ سے منتقل کرتے رہے پیز گنچ میں نہر میں شگاف پڑ گیا پھولڈی کے مقام پر کپاس، سبزیوں اور دیگر فصلیں پانی میں ٹوب گئیں سانگھر میں کڈھر شاخ میں تیس خوٹ گہرا شگاف پڑ گیا فصلیں پانی میں ٹوب گئیں راجنپور میں کوہ سلمان کے پہاڑی سلسلے پر توفانی بارشوں نے تپا ہی مچا دی قبائل علاقے درگل دربار کے مقام پر سیلابی ریلے میں چرواہا اور بکریاں بہ گئیں قریبی آبادیوں کو خطرہ ہے زلہ غزر کے علاقے شیر قلعہ میں سیلابی ریلے نے دریائے غزر کے بہاؤں میں رکاوٹ ڈال دی دریائے جھیل کی شکل اختیار کرنے لگی ہموچل کے آبادی زیر آب آنے کا خدشہ ہے کراچی میں گزشتہ دوپہ شروع ہونے والی بارش کے بعد ناغن چورنگی اور شادمان کے اطراف میں نالے اُبل پڑے کاؤسر نیازی کالونی اور مجاہد کالونی میں زیر تامی گجر نالے کا پانی آبادی میں داخل ہو گیا اہم شہرہ اوپر ٹرافک جیم ہو گیا جبکہ پیپل بس سروس اور گرین لائن بس سروس موقع کرنا پڑی کراچی کے پل پل بدلتے موسم اور محکمہ موسمیات کی پیشگوئیوں نے شہریوں کو چکرا کر رکھ دیا ہے کالی گھٹاؤں نے سرجانی ٹاؤن، نورت کراچی اور ملیر میں بھی جلتھل کر دیا شہر کے مختلف مقامات پر زیر تامیر گجر نالہ زیر آب آ گیا اور نالے کا پانی اطراف کی آبادیوں میں داخل ہو گیا کچھ دیر کی بارش سے شادمان ٹاؤن کا نالہ ہر سال کی طرح اس سال بھی اُبل پڑا اور علاقے کی گلیاں پانی میں ڈھوپ گئیں سخیحسن سے ناغن چورنگی جانے والا راستہ جگہ جگہ تالاپ کا منظر پیش کرنے لگا پانی جمع ہونے کی وجہ سے شہر کی مختلف شارہوں پر ٹریفک جیم ہو گیا شادمان ٹاؤن، سخیحسن اور ناغن چورنگی جانے والے ٹریک پر گالیوں کی کتارے لگ گئیں موسم کی صورتحال کے باعث پیپلز بس سرویس کے بعد گرین لین بس سرویس بھی آرزی طور پر موت تل کر دی گئی ہے گڑاپ ٹاؤن کے ندی نالے اور لٹ ڈیم آور فلو ہو گیا اینڈی ایم اے نے عید پر بھی بارشوں کا امکان ظاہر کرتے ہوئے متعلقہ محکمہ اور اتھارٹیز کے لیے نئی ایڈوائزری جاری کر دی ہے کیمرہ ٹیم اور ساتھی ریپورٹر زمزم سعید کے ساتھ خرشید عالم سما کراچی صرف یہی نہیں ہے آپ کو بتائیں کہ کراچی میں بارش کے بعد ندی نالوں میں تغیانی آگئی ہے تین افراد بہ کر لاپتہ ہو گئے ہیں جبکہ پانچ افراد کو ریسکیو کر لیا گیا ہے ریپورٹ کریں گے زیشان مغل گزشتہ روز کی بارش کے بعد کراچی کے ندی نالوں میں تغیانی آگئی ملیر ندی بپری تو لانی مرتزہ چورنگی جانے والا روڈ مکمل ڈوب گیا پانی اتنی تیزی سے بلند ہوا کہ گزرنے والوں کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہو سکا مویشی منڈی سے جانے والی گاڑی ریلے میں فس گئی گاڑی میں سوار پانچ افراد بہ گئے جن میں سے چار کو ریسکیو کر لیا گیا جبکہ ایک تاہا لاپتہ ہے لوگ آ رہے تھے گاہیں لے کے در سے آ رہے تھے ہم لوگ آ گئے تھے توڑا پانی تھا اس میں آ گئے دیکھا تھا اس پیٹ میں پھر پانی آ گیا پیچھے سے اس پیٹ میں گاڑی بھی تیڑا ہو گیا اس کو وہ دوستہ ہو گیا اوپر بیٹھنے تر سے نیچے آ گیا گر گیا وہ پانی نے دیکھے گیا اس کو ندی میں پانی اس ٹیم پہ کم تھا تو میں اندر آنے کے لیے آیا اس ٹیم پہ پانی بالکل ہی کم تھا گاڑی کے بالکل رینج میں تھا گاڑی میرا نکل سکتا تھا مگر میں اسی اندر آیا گاڑی بالکل جام ہو گیا گڑاب میں سہلابی ریلہ آیا تو وہی پانی گزرتا ہوا اس ملیر ندی میں آیا ان کو اس چیز کا بالکل اندازہ نہیں تھا اور یہ محسور ہو کے رہ گئے گڑاب ندی میں پانی کے تیز ریلے میں موٹر سائیکل فسلنے سے تین افراد بہ گئے ایک شخص کو فوری طور پر ریسکیو کر لیا گیا لیکن باپ بیٹا غلام حسین اور لیاقت حسین تاہا اللہ پتا ہیں ملیر ندی میں تغیانی کے باعث کرنگی کوزوے بھی زیر آب آ گیا جس کے باعث ٹریفک کی روانی موطل ہو گئی ہے جبکہ ندی میں پھسنے والے دو افراد کو باحفاظت نکال لیا گیا ہے کیمرامین محمد کامران کے ساتھ زیشان مغل سما کراچی محکم موسم یاد نے کراچی میں آج بھی گرہ چمک کے ساتھ موصلہ دار بارش کی پیشگوئی کر دی ہے بارش کا سسلہ کل تک جاری رہنے کا امکان ہے سیکیو پر بات کر لیتے ہیں زمزم سعید سے زمزم کیا کہنا ہے محکم موسمیات کا مزید جبکل محکم موسمیات نے مدور پھر سے جو ہے گرہ چمک کے ساتھ آج موصلہ دار بارش کی پیشگوئی کر دی ہے اور ساتھ ہی دیتھ ہوایں چلنے کا بھی امکان ظاہر کیا ہے ہوا کا کم تباہو اس وقت بھارتی علاقے کچھ میں موجود ہے اور جس کی وجہ سے موسمیات ہواوں میں شدت آئی ہے اور آج پولے شہر میں ہی موصلہ دار بارش کا انکان ہے یہ سنسلہ بارش کا نو جولائے تک وقت سے جاری رہے گا بہت شکریہ زمزم سعید آپ کا اور گرہ چمک بارش کے بعد مختلف علاقوں میں سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں ایسی ہی ایک سڑک خدا کی بستی بھی ہے جہاں سما کے نمائندے خرشید علم موجود ہیں ان سے بات کریں گے خرشید یہاں پر آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں کیا بتا سکتے ہیں آج یہاں بالکل بارش تو ہو چکی بارش تو رب بھی چکی لیکن اس وقت صورتحال یہ کہ ذلہ غربی کا علاقہ ہے خدا کی بستی جہاں کی مرکزی سڑک بترین صورتحال سے دوچار ہے کیمرمن علی مشرف آپ کو دکھائیں گے کہ سڑک کا ایک حصہ جہاں پر میں موجود ہوں یہ مکمل طور پر زیر آب آ چکی ہے ایک بہت بڑا حصہ اس کا زیر آب آ چکا ہے جبکہ سڑک کا دوسرا حصہ بری طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور اسی پر دو طرفہ ٹریفک رمہ دمہ ہے کیونکہ سڑک کا یہ حصہ نشیب میں ہے لہذا یہاں سے بارش کے پانی کی نکاسی نہیں ہو سکی لوگ آ جا نہیں سکتے ٹریفک بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے اور جن جن سڑکوں پر ٹوٹ پھوٹ کے اثراتیں وہاں پہ لوگ انہی گڑھوں سے ہچ گولے کھاتے بھی گزرنے پر مجبور ہیں اور سب سے اہم بات یہ کہ سرجانی اور خدا کی بستی کو ملانے والے پل جو ہے وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا اور وہاں پر بھی مختلف جگہوں پہ بڑے بڑے شکاف پڑھ چکے ہیں خرشید عالم اپ ڈیٹ کر رہے تھے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سٹیٹ بینک نے پھر شرائے سود بڑھا دی شرائے سود تیرہ سال کی بلن ترین سطح پر پہنچ گئے کرزیں مزید مہنگے ہوئے سٹیٹ بینک نے شرائے سود کیوں بڑھائی بتا رہے ہیں سید رزوان عالم اپنی اس ریپورٹ میں مرکزی بینک کے مونیٹری پولیسی بیان کے مطابق شرائے سود کو ایک سو پچیس بیسیس پوائنٹس بڑھایا گیا ہے قائم اکام گوونر سٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ اندہ دھو ماہ کے لیے شرائے سود پندرہ فیصد ہوگی سٹیٹ بینک کی مونیٹری پولیسی کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ انٹرسٹ ریٹ کو پولیسی ریٹ کو 1.25 پرسینٹ سے بڑھا کے 15 پرسینٹ کر دیا جائے اگر ہم جو ہم نے آج فیصلہ کیا اور جو ہم پشتے سپٹیمبر سے ٹائٹننگ کر رہے ہیں مونیٹری پولیسی کی یہ اگر ہم یہ نہ کرتے تو خدا نہ خاصتہ بہت سے برے اور بھی بری آؤٹکمز ہو سکتے تھے اسٹیٹ بینک نے پولیسی بیان میں کہا کہ ماشی ترقی میں سوست روی لانے ریکارڈ مہنگائی اور درامداد کو کنٹرول کرنے سمیت روپے کی قدر کو سہارہ دینے کے لیے شرہ سود بڑھائی گئی اسٹیٹ بینک نے مہنگائی بڑھنے کی شرہ 18 سے 20 فیصد رہنے اور ماشی ترقی کی شرہ 3 سے 4 فیصد رہنے کی پیج گوئی کی ہے جبکہ بجلی اور تیل پر سبسیڈی ختم کرنے کے حکومتی اقدام کو درست قرار دیا ہے جیپیٹی گوونر اسٹیٹ بینک انایت حسین کا کہنا تھا کہ عام آدمی کو ریلیو دینے کے لیے حکومت کو ٹارگیٹڈ سبسیڈی اور سپلائی چین کو ٹھیک رکھنے جیسے اقدامات کرنے ہوں گے سید رزوان عالم سما کراچی اور وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل کہتے ہیں کہ ملک دیوالیا ہونے سے بچ گیا ہے آئی ایم ایف سے جلد معاملہ تہپ آ جائیں گے بولے تیل کی عالمی سطح پر قیمتوں میں کمی آئی ہے حکومت کو فائدہ ہوگا تو عوام کو بھی پہنچائیں گے وزیر خزانہ نے خوشخبری سنائی کہ ایک ہفتے میں گھی کی قیمت ساڑھے تین سو سے پونے چار سو روپے ہو جائے گی جبکہ آٹے کی قیمت بھی نیچے آئے گی آئی ایم ایف کے بارے میں میں کیسا چلوں گا جلد ہی معاملہ ہو جائے گا کوئی رکاوٹ نہیں آئی ہے یہی بات جھوٹ ہے بہت جلد سو اور سو روپے گھی جو ہے وہ سستہ ہو جائے گا انشاءاللہ پونے چار سو سارتین سو پونے چار سو روپے کیلو گھی ملنا شروع ہو جائے گا آٹے کی سمتیں مزید کم ہوں گی جتنا جتنا عرصہ عمران خان کی حکومت دور ہو جائے گی بہتری آنا شروع ہو جائے گی اس وقت ہم کو مشکلات ہو رہی ہیں ایلن جی خریدے میں انکاش پی ٹی آئی کے حکومت یہ سودے کر چکی ہوتی آن صاحب جس نحش پہ لے کر آ گئے تھے ملک دیوالی کی طرف چلا گیا تھا اگلے دو دنوں کے اندر ایک نیوکلر پلانٹ کراچی میں اور چل جائے گا گیارہ سو میگا وارٹ کا تو اس سے انشاءاللہ ریلیف ملے گا انگر خانے بند نہیں ہوئے یہ کیوں ایسی جھوٹ بات کہتے ہیں پی ٹی آئی جو ہے وہ ہمیشہ امیر ترین لوگوں کے حصلے تو مراد کے لیے ہمیشہ آزے ہیں ریل اسٹیٹ ٹائکونز کو تو دو دو سال کی انہوں نے ایگزیمشنز دی ہیں غریب لوگ کیونکہ خاتون اول کو گوٹیاں نہیں دے سکتے ان کے لیے اگر ان کو پجاب حکومت بل بجلی کا بل ان کے لیے بھر رہی ہے تو عمران خان کی پارٹی جو اس کے سامنے کھڑی ہوئی بڑی افسوس کی بات ہے امران خان نے میری ویڈیوز اپنے خلاف ناب کیسز بند کروانے کے لیے استعمال کی ویڈیو پی ایم ہاؤس کے پورٹل پر ثبوت کے طور پر بھیجی تھی مگر ان سے پوچھے بغیر ہی ویڈیو آن ائر کروا دی گئے رابطے سٹارٹ ہو گئے ان کے مجھے اور کوئی فورم نظر نہیں آیا تو مجھے اس وقت مدینہ کی ریاست تھی اور میں جیسے کہ عمران صاحب کہتے تھے کہ یہ مدینہ کی ریاست ہے ہر ایک کو انصاف ملے گا تو میں اسی غلط فہمی میں میں نے پورٹل پر یہ اپنی کمپلین فورڈ کی اس میں کچھ ویڈیوز کے سکرین شارٹ اور آڈیوز میں نے اٹیچ کیے اس کے بعد دس مئے کو میں نے جب یہ کمپلین فورڈ کی تو تھرٹین مئے سے میرے ساتھ رابطے سٹارٹ ہو گئے ان کے یہ ویڈیو اکیس تئیس طریقہ آن ائر کر دی گئے مجھ سے پوچھے بغیر میرا اس میں کوئی کنسینڈ نہیں تھا جب آن ائر ہو گئی اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ آن ائر ہو گئی ہے اس کے بعد اس کی تردید بھی چلا دی گئی اور مجھ سے کچھ نہیں پوچھا گیا ویڈیو بنانے کے نووت اس وقت پیش آئی جب میں نے دیکھا کہ وہ اپنے لیمٹس کراس کر رہے ہیں انہوں نے مجھے حراسہ کرنے کا سلسلہ جاری رکھا میرے منہ کرنے کے باوجود جو مجھے حراسہ کرتے رہے ابھی پی اے سی میں بھی میں نے وہ ویڈیو چلائی ہے جس میں انہوں نے مجھے یہ تک کہا کہ آپ کسی اور آفس میں مجھے بیٹی نظر آئی ہیں کسی اور کے ساتھ تو آپ کے ٹکڑے جھنگ جائیں گے میں نے ان کو ایکسپوس کرنے کے لیے وہ ویڈیو بنائی میں نے ان کو کہا بھی کہ میں اب مجھے کالز کرنا میسیجز کرنا تھریٹ کرنا باز نہیں آئیں گے تو میں یہ ویڈیو آنیر دے دوں گی ان کو ڈرانے کے لیے لیکن انہوں نے الٹا انہوں نے کیا ڈرنا تھا انہوں نے مجھے کہا کہ میں چیر میں نیب ہوں میں طاقتور ہوں میں کچھ بھی کر سکتا اور انہوں نے میرا خیال ہے کوئی قصر نہیں چھوڑی جو اپنی وہ طاقت اس کو use کر سکتے تھے مجھے ابھی تک تھریٹس ہیں مجھے میری گاڑی پر فائرنگ بھی کی گئی جھنگ میں جو میرا ہوم ٹاؤن ہے وہاں پہ اس کے علاوہ مجھے ڈیفرنٹ طریقے سے نیب نے بھی پریشرائز کیا کہ آپ ہٹ جائیں کیسز سے جو میں نے نیب کو عدالتوں میں لے کے گئی کیسز میں دو تین دفعہ میری ان سے ہی ملاقات ہوئی عظم خان صاحب سے اور دو تین دفعہ عمران خان صاحب سے پی ایم ہاؤس میں انہوں نے مجھے یقین دھیانی کروائی کہ کیسز ختم ہوں گے لیکن نہیں ہوئے مجھے کیا انصاف ملنا تھا میں تو ابھی چار سال سے دھکے کھا رہی ہوں ابھی تک اور اس کے جو ہے ویڈیوز کے بینیفیشری تو پی ٹی آئی والے ہی رہے پی ٹی آئی گورنمنٹ رہی انہوں نے کیا بتایا تھا عمران خان میں انہوں نے یہ کہا کہ جو چیئرمن کی ویڈیوز ہیں آپ کے پاس ہمیں دیں ہمیں ساری ویڈیوز دیں ہم اس پہ انکوائری ٹیم بٹھائیں گے کمیٹی تشکیل دیں گے اور آپ کو جو ہے اس پہ انصاف دیا جائے گا لیکن میں نے ان سے کہا کہ میں نے کچھ ویڈیوز ان کو دیں میں نے ان سے کہا کہ آپ اس پہ میری انکوائری سٹارٹ کروائیں اسے میرے ہزبنٹ بھی جیل میں تھے اور میں ڈیفرنٹ قسم کے تھریٹس میں تھی میرے پر ایف آئیاز دی جا رہی تھی تو لیکن اس کا یہ ہوا کہ وہ ویڈیوز یوز کی گئیں اس کے بعد انہوں نے مجھ سے اور بھی تقاضی کیا کہ آپ کے پاس اگر اور بھی ثبوت ہیں تو دیں لیکن میرے ساتھ جیسا ہو چکا تھا اس کے بعد پھر میں ان کو اور کچھ نہیں دے سکی جو لاہور کی نیب کی ٹیم ہے وہ ساری انہوں نے میرا خیال اسی مقصد کے لیے رکھی ہوئی ہے لوگوں کو راستہ کرنے کے لیے ان کی عزتیں اچھالنے کے لیے اور وہاں پہ اس میں ڈی جی شہزاد سلیم بھی شامل تھے اس میں نوازش صاحب بھی شامل تھے سارے شامل تھے صرف چھے کمپلینرز تھے جس کو پکڑ کے انہوں نے پکڑ پکڑا کے ادھر ادھر سے پلانٹ کر کے لوگ میرے اوپر ریفرنس بنایا جیل میں میرے سے ڈی جی شہزاد سلیم صاحب نے کہا کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے آپ کانفرنس کریں پریس کانفرنس چیرمن نیب کے اگینسٹ میرے ہزبین سے بھی کہا لیکن اس وقت ہم نے نہیں کی ہم نے کہا کہ ہم اس طرح سے اوپن ویڈیوز نہیں چلانا چاہی تھی میں نہیں چاہی تھی کہ اس طرح سے آنر ہوں پی ٹی آئی گورنمنٹ میں مجھے بہت پریشر آئیس کیا گیا آپ خود ناندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ میڈیا ایون میری خبر تک نہیں چلا سکتا تھا فورم کو کالز آ جاتی تھی اور کسی قسم کے بھی میری کوئی آواز نکلنے نہیں دی گئی مجھے کسی فورم پہ نہیں جانے دیا گیا ہر جگہ پہ ایون کہیں تانوں کو چہریوں پہ جہاں پہ بھی میں گئی مجھے ہر طرف سے پریشر دیا گیا کہ نہیں یہ کچھ نہیں ہو سکتا یہ سب جھوٹ ہے یہ فراڈ ہے یہ خود فراڈ کر رہی ہیں میں بلیک میل کیوں کروں گی نیب کو میرے اوپر کیس پہلے انہوں نے بنایا میں تو صرف ان کے حقائق سامنے لانا چاہ رہی اور ان کے پاس فیس سیونگ کے لیے کوئی اور بات نہیں ہے تو یہ میرے انہوں مطلب مجھے عبرت کا نشان بنانے کے لیے انہوں نے ہر کوشش کی ہر طرح کی کاروائی کی اور رہی صحیح ہے میرا ایمیج خراب کرنے کے لیے انہوں نے پریس کانفیسز پلانٹ کر کے لوگوں کی کروائی ان لوگوں کے بھی میرے پاس بیان ہے جو بعد میں انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے پانچ پانچ ہزار دست ہزار دے کے لوگ پلانٹ کیے اور میرے اگینسٹ پریس کانفیسز کروائیں اور اسی معاملے پر بات کر لیتے ہیں ہیڈ آف انویسٹیگیٹف سیل زاہد گشکوری ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہد صاحب جس طرح سے ہم گزشتہ روز بھی اس حوالے سے بات کر رہے تھے اب یہ تہلکہ خیز انٹرویو بھی سامنے آیا ہے آپ نے اس پہ بڑی زبدس انویسٹیگیشن بھی کی ہے کیا کہتی ہیں آپ کی انویسٹیگیشن مزید دیکھیں یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے حکومت کو چاہیے کہ اس پہ کوئی کمیشن بنائے یا ایک تحقیشاتی کمیٹی بنائے کیونکہ جو وہ الزامات لگا رہی ہیں وہ بہت سنجیدہ نویت کی ہیں اور اہم بات یہ ہے کہ ان کے پاس ان کا دعویٰ ہے کہ ایویڈنس ہے اور اگر اس ایویڈنس کا فرنزک ہو تو آگے جا کر باتیں بہت ساری کھلیں گی کیونکہ یہ وہ ویڈیو ہے جس پر وہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اس نے وزیعظم کے دفتر کو دی تھی پھر اس کے مرضی کے بغیر اس کو پبلک کر دیا گیا اور اس کی وجہ یہ بتا رہی ہیں کیونکہ نیب کے اس وقت کے جیرمین ان کو بلیک میٹ کر رہے تھے ہیرائس کر رہے تھے سیکچولی یا دوسرے معاملات میں اور وہ چاہتی تھی کہ وہ اس معاملے کو پبلک کے سامنے لے کے آئیں یہی ایک وجہ ہے کہ اس نے ویڈیوز بنائیں اس کے بعد اس نے وزیعظم کے دفتر کو دیں اور وہاں پر وزیعظم ہاؤس میں ان کو رکھا دیا پھر ان ویڈیوز اور ان شواہد کی بنیاد پہ نیب جیرمین کی طرف سے موجینہ طور پر اس وقت کی حکومت نے اس کو یوز کیا جو ان کے خلاف کیسے تھے وہ گول پہ رکھے گئے اس کے علاوہ کچھ اور لوگوں کے خلاف کیسے بنائے گئے انڈر پریشر رہے نیب کے چیرمین اس ویڈیو کی وجہ سے تو اس طرح جو اعتصاب کا عمل ہے وہ یا تو یک طرفہ ہو گیا تھا یا پھر سیلیکٹیو ہو گیا تھا تو یہ سنگین الزامات ہیں تحقیقات اس کی ہونا ضروری ہیں کیونکہ اعتصاب کا جو عمل ہے اس پر سوال اٹھا ہے اور بالخصوص اس وقت کے نیب کے چیرمین پر تو نیب کے چیرمین کو بارہا میں نے بھی اپروچ کیا ہے کہ وہ اپنا محقف سے اس بات پر اور جب یہ ویڈیو یا دوسری چیزیں آئیں تھیں میں ایسے ریپورٹر اس وقت کے چیرمین نیب یسیس جعوید اقبال سے انہی کے کہنے پر انہوں نے بلایا تھا میں انہوں سے دفتر میں دی گیا تھا لیکن اس وقت نیب خاموش رہا ہے نیب کے تردیمان ہوں یا نیب کا پورا ادارہ ہو نیب نے یہ خود کہا تھا کہ جو ویڈیو سامنے آئی ہے اس کی تحقیقات ہوں گی کیونکہ اس پر بلایک ویڈ کیا جا رہا ہے نیب کو اور نیب کے چیرمین کو لیکن کئی سال گزر گئے اس ویڈیو پر نیب نے تحقیقات بھی کرائیں اگر کرائیں وہ ویڈیو آثنٹک تھی نہیں تھی کوئی اس پہ افیشل سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آیا تو یہ معاملہ بہت اہم ہے اب یہ حکومت کی ذمہ داری ہے جس طرح سے عبدالطیبہ گل زیرہ تین سال سے وہ میڈیا کے لوگوں کے پاس ہاتھی رہی چھیک کہنی آپ کہہ رہے ہیں بڑا اہم معاملہ ہے اس کو اس طرح سے نگلیک نہیں کرنا چاہئے کمیشن بنا چاہئے بہت شکری آپ کا اور سابق چیرمین نیب جاوید اقبال کی مبینہ حراسانی کا شکار طیبہ گل نے خود پر بیتے مظالم کی داستان پبلک اکاؤنٹس کامیٹی کے سامنے رکھ دی ہے متاثرہ خاتون نے بتایا کہ اس کے خلاف چالیس جھوٹے مقدمات درج ہوئے اور پچاس دن کا ریمان لے کر ٹورچر بھی کیا گیا ویڈیو بنائی گئی ڈی جی نیب شہزاد سلیم سے گفتگو کی ریکارڈنگ بھی پیش کر دی تفصیلات اسلام آباز سے شکیل احمد کی اس رپورٹ میں سابق چیئر میں نیب کے ہاتھوں حراسگی کا سامنا کرنے اور سچ سامنے لانے پر جھوٹے مقدمات میں گرفتاری اور تشدد کی دوہری عذیت کا شکار ہونے والی خاتون کی دو سال بعد سنی گئی پبلک اکاؤنٹس کمیٹری نے متاثرہ خاتون کو بلا کر بیان ریکارڈ کر لیا متاثرہ خاتون نے روتے ہوئے پی اے سی کو خود پر بیٹے مظالم کی پوری داستان سنا دی متاثرہ خاتون کے مطابق وہ جسٹس ریٹائر جاوید اقبال سے پہلی بار اس وقت ملی جب وہ صرف لاپتہ افراد کمیشن کے سربراہ تھی اس کے بعد وہ پیچھے ہی پڑ گئے ویڈیو بنا کر انہیں بے نکاب کیا تو دشمنی پر اتر آئے چیئرمن نیب لگے تو فون کر کے دھمکی دی کہ اب میں چیئرمن نیب لگیا ہوں تو میں نہیں چھوڑوں گا دو دن بعد ہی مجھے گرفتار کر لیا گیا بچوں سے ریپ اور اغواس میں چالیس جھوٹے مقدمات بنائے گئے پچاس دن کا ریمانڈ لے کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا مردانہ عملے نے کیمرے کے سامنے کپڑے اتار کر تلاشی لی ڈی جی نیب شہزاد سلیم نے برہنا کر کے ویڈیو بھی بنائی خاتون نے شہزاد سلیم کے ساتھ اپنی گفتگو کی ریکارڈنگ بھی پی اے سی میں پیش کر دی چیئرمن پی اے سی نے ملوث افراد کو نشانہ عبرت بنانے کا اعلان کر دیا کوئی بھی بندہ انوالب ہوا اس بی بی نے آزم خان کا نام لیا ہے تو اس کو بلکل اس کو بھی پوچھ اور کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ پاکستان میں مائیں بہنیں اور بیٹیاں چیئرمن پی اے سی نور علم نے مجودہ چیئرمن نیب ظاہر شاہ کو معاملے کی تحقیقات کر کے تمام ملوث افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کرانے کی ہدایت کر دی آئندہ اجلاس میں عدم حاضری پر سابق چیئرمن نیب کے وارن جاری کرنے کا اندھیا بھی دے دیا کہا وزیراعظم کو سفارش کریں گے کہ جسٹس ریٹائر جاوید اقبال کو لاپتہ افراد کمیشن کی سربراہی سے بھی ہٹایا جائے کومیٹی روم میں بیٹھے صافیوں کو متاثرہ خاتون سے سوالات کرنے سے روک دیا گیا طریقہ انصاف کے رانوما حسد عمر کا الزام بولے پنجاب کے زمنی الیکشن میں ہمارے لوگوں کو دبانے کی کوشش کی جاری ہیں تھم کیا مل رہی ہیں مقدمات درش کیے جاری ہیں پنجاب کے بائی الیکشن کے اندر بھی ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کیا کیا ہو رہا ہے جی وہاں پر ڈائریکٹ اے سی ڈی سی کی فون کالیں جا رہی ہیں جو نمبردار ہیں جو دوسرے عدوں کے اوپر بیٹھے میں ان کے پاس کالیں جا رہی ہیں ہمارے جو لوگ الیکشن میں ساتھ چل رہے ہیں ان کو دمکیاں مل رہی ہیں ایف آئی آرے کٹ رہی ہیں دوسرے طرف غیر قانونی تبادلے صاف لکھا ہوا ہے جب ایک دفعہ شیڈیول آ جائے اس کے بعد تبادلے نہیں ہو سکتے تبادلے بھی جا رہی ہیں غیر قانونی طور کے اوپر جو قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تعمیراتی کام کرانے کی بھی کوشش کی جاری ہے سب کو پتہ کام جو دو ہوتے میں تو مکمل ہونے نہیں سارا پاکستان دیکھ رہا ہے جو انصاف کا تماشا اس وقت لگاوا ہے اور کشمیر کی جدوجہد ازادی میں نئی روح موکنے والے برحان وانی شہید کا چھٹا یوم شہادت آ گیا برحان وانی مدحمت کی علامت شہادت کا استعار آج برحان وانی کا یوم شہادت بھارت سے آزادی اور حق قدرادیت کے لیے مدحمت کے عظم کے طور پر منایا جا رہا ہے برحان مزفر وانی برحان مزفر وانی برحان مزفر وانی برحان وانی کے وادی کشمیر میں قابض ہندوستانی فوج نے آٹھ جولائی دو ہدا سولہ کو شہید کیا تھا برحان وانی نے سب سے پہلے پندرہ سال کے عمر میں ہندوستانی غزب کے خلاف آواز بلند کی اپنے بھائی خالد وانی کی شہادت کے بعد برحان وانی نے علام جہاد بلند کیا تھا تحریک مدحمت کو منظم کیا تھا کشمیر کے جنگلوں پہاڑوں بیابا علاقوں میں بھارتی فوج کے لیے برحان وانی حیبت کی علامت بن گئے تھے برحان وانی کشمیری نوجوانوں اور دنیا بھر کے کشمیری مسلمانوں کے ہیرو تھے انہیں پوسٹر بوائے بھی کہا جاتا ہے آٹھ جولائی دو ہدا سولہ برحان وانی کی شہادت کے بعد کشمیر میں وسی پیوانے پر عوامی تحریک شروع ہوئی جو آج بھی جرد المدحمت کی علامت بنی ہوئی ہے